بھائی نے ایک سوال کیا قرآن کی تعلق سے جو عنوان ہوا کیا قرآن کو چومنا اس کی حقوق میں شامل ہے تو یاد رکھئے قرآن کو چومنا نہ اس کی حقوق میں ہے نہ اس کی حرمت میں ہے لوگ سمجھتے ہیں اس کی حرمت نہیں اس کو چومتے ہیں قرآن کو چومنا درست نہیں یاد رکھئے سلف صالحین نے کبھی قرآن کو چومانی لے کر یہ تقدس قرآن کا ثابت نہیں ہے اس کو چومنا اس کے تقدس نہیں ہے صالح صالح سے اس کو چومنا ثابت نہیں ہے لہٰذا اس کو آپ ایسا منگا کرے جی ناظرین قرآن صریف کو نہ آگے سے آپ چوم سکتے ہو نہ پیسے سے چوم سکتے ہو کیوں ان کے نزدیک صرف ہو جاتا ہے بیدات ہو جاتا ہے قرآن صریف کو صرف آپ نہیں چوم سکتے ہیں تو یہ چومتے ہیں کس چیز کو چومتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ آگے سے چومتے ہیں پیسے سے چومتے ہیں وہ سریعت میں چومنا ناجائج ہیں جس کو یہ چومتے ہیں میں آپ کو آگے ویڈیو بتاؤں گا اور اس سے پہلے میں ایک آپ کو ویڈیو بتاتا ہوں توشیف ریمان کو اور توشیف ریمان کیا کہہ رہا ہے پہلے آپ توشیف ریمان کا ویڈیو سنیے گا توشیف ریمان کہتے ہیں قرآن کو حدیث میں چومنا نہیں آیا ہے میں حدیث میں دکھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے نا آپ ضرور سنیے گا توصیب رحمان کا ویڈیو سنیے گا اس کے بعد میں حدیث سناؤں گا اور اس کے بعد میں جو فیض محمد کا ویڈیو ہے وہ آپ کو سناؤں گا ٹھیک ہے پہلے آپ توصیب رحمان کو سنیے پرانے پاک کو چومنا کیسا ہے ایک یہ ہے کہ اس نے عادت ہے کہ جب کلام الہی کو اٹھانا ہے پہلے چوم کے ماتھے ناک ہونٹوں پہ لگا کے سینے پہ لگا کے پھر پڑھنا ہے اور اس میں حکم ہے کہ نماز قائم کرو اور اس نے فجر کبھی بھی اٹھ کے نہیں پڑھنی لیکن پرانے پاک کو جب کھلنا ہے چوم کے شروع کرنا ہے تو یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے قرآن کو کمر نہیں کرتا ہے قرآن کو چھومتا ہے قرآن کو بڑے خوبصورت غلاف میں رکھتا ہے اونچے تاقدال میں رکھتا ہے لیکن نماز والا حکم کبھی بھی نہیں مانتا ہے تو اصل اللہ کے کلام کے حکم وفر عامل ہے اصل محبت یہ ہے ہماری محبت ظاہری رہ گئی خوش نہ ہو اس کے بعد دوسری جو غلط فیمی ہوتی لوگ سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں تو ہاں میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگا کا اگلہ اور پشلا حصہ ہاتھ لگانے میں اجازت ہے اسی طرح میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے ہیں انکلوڈنگ اگلہ اور پشلا حصہ شرمگا کا جی ناظرین بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا بہت سکت گناہگار بائیمان ڈکے ڈاکو سب کس اس میں تھا کونسا گناہ نہیں تھا اس نے گناہ نہیں کیا سب گناہ تھا دھرتی پر جو اس نے سب کیا ٹھیکن ڈکی ٹھیکن عورتوں کا ٹھیکن عیجت لونٹنی اور قتل کرنا سب کس تھا لیکن اس سے پوری جو بنی اسرائیل کی کام تھی ٹھیکن وہ پوری کی پوری پریشان تھی تو وہ کیا ہوا کہ وہ مر گیا مر گیا جب لوگوں نے کیا کیا اس کو ڈال دیا یہ کودے پر جو کترہ ہوتا وہاں ڈال دیا ٹھیکن لوگ چلے گئے جو پورے کام کے لوگ تھے گاؤں کے لوگ تھے پورے کے پورے چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وعی کی کہ پھلا بستی میں ایک بندہ ہے ٹھیکن اس کو تم جاؤ گسل دو ٹھیکن ہے نا اور اس کو دفناؤ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہماری قوم کا یہ بہت خطاکار گناہگار بندہ ہیں جب اللہ نے کہا کہ جو تورات ہیں تورات کے اندر کیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کا نام آیا تھا ٹھیکن اس نے کسی سے سن دیا تھا پھر کسی نے کہا کہ جو تورات میں نام ہے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کا جو نام تھا ٹھیکن ہے تو کسی نے بتا دیا وہ کیا کرتا تھا کہ صبح آتا ٹھیکن ہے وہ چومتا چومتا اور رکھ دیتا تھا پھر وہ بہت اچھے کپڑے میں لپیٹ کر کے اٹر لگا کر کے फिर وہ الباری ہوتی اس کے اندر رکھ دیتا تھا پھر یہی معمل تھا اس کا یہ نیکی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چومنے سے پورا خطاگ گناہ ماف کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو کفن دیا اور قبر میں اتارا اور اللہ نے پورا کھپورا اس کا گناہ ماف کر دیا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چومنے سے اگر کوئی قرآن چومے تو اس میں کتنی بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے اندر سے چومے چاہے کہاں سے چومے ٹھیک ہے کتنی بار نام آیا ہے ٹھیک ہے یہ وہابی وے عدب ہیں کرتے یہ دعویٰ ہیں کہ ہم قرآن حدیث قرآن حدیث ان کو قرآن اور حدیث سے کوئی لینا ہے نہ کوئی دینا ہے ٹھیک ہے دور دور کا واسطہ نہیں ہے صرف اس کا لینا دینا ان کا ہے یہودیوں سے یہسائیوں سے ٹھیک ہے ان کے یہ پتر بنے ہوئے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے